بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے جھوٹ کو چھپانے کے بعد کئی اور جھوٹ بولے جاتے ہیں سینکڑوں ہزاروں جھوٹ بولے جا رہے ہیں پھیلائے جا رہے ہیں اور اس کے لیے سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا الیکٹرونک میڈیا ہر طرح سے استعمال ہو رہا ہے سب کچھ اور جب اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہو تو پھر ہر طرح کا پروپیگنڈا جائز ہر طرح کا جھوٹ جائز ہر طرح کا سرکاری سکھ سرکاری جھوٹ سب جائز لیکن اگر کوئی کاؤنٹر نیریٹ دے اور اگر تصویر کا کوئی دوسرا رخ دکھائے تو پھر اسے اٹھالو اسے مار دو اسے بھگا دو اسے ننگا کر دو اس کو جیل میں ڈال دو اس کے گھر چھاپے مارو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو نوٹس ایشو کر دو یہ اس وقت ہو رہا ہے ہمارے مملکتِ خدادات پاکستان میں اور کچھ چیزیں آپ کے ساتھ کچھ خبریں آپ سے شیئر کریں گے آپ کو یاد ہوگا ایک مشنر راول پنڈل لیاتر علی چٹھا صاحب نے ایک انتہائی انتہائی اہم نویت کے انکشافات کیے تھے اور انکشافات کرنے کے بعد انہوں نے آرام سے اپنا عہدہ بھی چھوڑا اپنی سرویس بھی چھوڑی اور اس کے بعد وہ نکل دیا تھے لیکن اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتاری ان کی ظاہر نہیں کی گئی ان کو کہاں رکھا گیا کس خفیہ مقام پر رکھا گیا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا ان کے خلاف کوئی مقدمہ درچ کیا گیا بلکل نہیں کیا گیا اور پھر آنن پھانن سب کے سب جو ہیں وہ چہرے جو کہ خفیہ چہرے نقاب پہنے اس سسٹم کو جرغوال بنائے ہوئے تھے اور اس سسٹم کو ہوسٹیج کرنا چاہتے تھے اور وہ متحرک ہوئے اور انہوں نے جناب لیاقت چٹھا صاحب کو کمیشنر راول پنڈی کو غائب کر دیا اور وہ غائب رہے اور آج تک غائب رہے اور غائب ہیں آج تک اس کے بعد آج ان کا ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا گیا ہے اور وہ سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا جس کو ہمارے چیف جو ہیں وہ شیطانی میڈیا کہتے ہیں وہاں پہ جاری کر دیا گیا ہے اور شیطانی میڈیا کا سہارا لیا گیا ہے اور اس میں سارے کا سارا دو پیچ کا جو ہے وہ پیپر وہ جاری کیا گیا ہے مجھے بھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے مجھ تک بھی پہنچ چکا ہے اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں اور اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ پہلے تو میں ذرا آپ کو ان کے چیزا چیزا جو نقاط ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کتنی صداقت ہے اور اتنی حقیقت ہے اور اس میں کتنے جوڑ لگائے گئے اور کتنا کیا گیا اس کو سٹ کرنے کے لیے کتنی کوشش کی گئی کیونکہ ہاتھ پاؤں اتنے پھولے ہوئے تھے کہ فوری طور پر ایک جی آئی ٹی بنانا پڑی اور جی آئی ٹی بنا کے اور اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور جو بھی گفتگو کی جا رہی ہے اس گفتگو کو اس پروپیگنڈے کو اور ان سارے معاملات کو روکنا ہے اور اس کے لیے ٹوٹر اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا پاکستان میں ٹوٹر اکاؤنٹ بند ہے ایکس جو ہے وہ بند ہے اور اس میں آپ انڈریکٹلی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں ادروائز نہیں کر سکتے انٹرنیٹ سوچل میڈیا اور موبائل فون بلکل اسی طریقے سے جیسے آٹھ فروری کو بند کر دیا گیا آٹھ فروری سے پہلے بھی بند کر دیا گیا انٹرنیٹ موبائل فون سرویس سب کچھ اسی طریقے سے یہ انٹرنیٹ سرویس بھی اس وقت سے ٹوٹر اکاؤنٹ بھی اس وقت سے بند ہے جب سے لیاک پتلی کمیشنر راول پینڈی نے یہ انکشافات کیے اور اس کے بعد سوالات اٹھنا شروع ہو گئے اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام فارم فارٹی فائیو اور دھاندلیوں کے الزامات دھاندلیوں کے ثبوت جو ہیں وہ سارے کے سارے بیان کرنا شروع کر دیئے اس لیے اس طرح ایک دو جو میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کیونکہ پھر چھوٹس کمپرمائز ہوتا ہے یہ جو بیان ہے یہ جو میرے سامنے پڑھائے یہ جو کمیشنر راول پینڈی کہتے ہیں نی کہ ستنہ فروری کو دھاندلی کا الزام لگانے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک سیاسی جماعت کے بہتبانے پر اپنا بیان دیا جو سریحن غیر ذمہ دارانہ عامل اور غلط بیانی تھی اور مجھے اپنے بیان پر بہت شرمندگی ہے قوم سے معافی چاہتا ہوں میں نو مارچ کو ریٹائر ہو رہا تھا اور اپنے مستقبل اور سرگاری مرات کے چھوٹنے کی وجہ سے پریشان تھا دوران ملازمت دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد پنجاب گورنمنٹ میں بہت سے اہم عہدوں پر فائد رہا خصوصاً پروینچل سیکٹری پنجاب کی اہم عہدوں پر تائیناتی کے دوران میں نے ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ایک بڑے عہدے دار کے ساتھ قریبی تعلقات بنائے تاکہ مستقبل میں کام آسکیں اب یہاں پہ یہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ کام آسکیں اس سے پہلے یہ ساری کے ساری سرویس ان کی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ساتھ ہے اور یہ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے ساتھ کبھی بھی ان کے فیورٹ نہیں رہے اور جو ان کی دو پیج کی فوری طور پر جو ریپورٹ جاری کر دی گئی تھی اس ریپورٹ میں بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ کمیشنر پنڈی لیاقت علی چٹھا ان کی فیملی جو ہے وہ نظریاتی طور پر سیاسی طور پر وہ وابستہ ہے مسلمنی نواز کے ساتھ اور ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر موسٹلی وہ ان کی جو زیادہ تر ذمہ داری ہیں وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ساتھ رہی اور انہوں نے ان کو ساتھ ساتھ رکھا اور انہوں نے ان کو پوسٹنگ ٹرانسفر اور امپورٹنٹ پروجیکٹ دیئے اور یہ انتہائی قابل اعتماد اور اماندار افسر ہیں اور یہ بھی اس ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے دو پیٹھ کی جو ریپورٹ اس دن جاری کی گئی اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ انتہائی اماندار ہیں ان کی کوئی نہیں ہے بددیانتی کوئی بینٹ بیلنس اور اس طرح کی کرپشن کے ثبوت بھی نہیں ہے تو یہ دیانتدار آدمی ہے اس لیے دیانتدار آدمی نے ہی اس دن اپنے مافیو الزمیر بیان کیا تھا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دوران ملازمت دوہزار اٹھانہ کے الیکشن کے بعد پنجاب گورمنٹ میں بہت سے اہم عدوں پر فائد رہا خصوصاً پروینچل سیکٹی اور پنجاب کے اہم عد پر تائیناتی کے دوران میں نے ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ایک بڑے عہددار کے ساتھ قریبی تعلقات بنائے تاکہ مستقبل میں کام آسکیں مخصوص سیاسی جماعت کا یہ عہددار نو مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کی وجہ سے مفرور ہو گیا تاہم میرا اس سے رابطہ رہتا تھا اور میں اس کی خفیہ مدد بھی کرتا تھا اب یہ نو مئی کو بھی درمیان میں ڈال دیا ہے اور نو مئی بھی ڈال دیا اور نو مئی کی مفروری بھی ڈال دی اور تاکہ تڑکہ زیادہ لگے کیونکہ جو جھوٹ ہے نا جب جھوٹ بلوایا جائے یا جھوٹ تیار کیا جائے جرم کیا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے کہیں نہ کہیں اپنے پوائنٹ چھوڑ دیتا ہے اس لیے اب اس نے چونکہ نو مئی کو بھی اس میں دھکیل نہ تھا تو لہذا نو مئی بھی آ گیا اور نو مئی کے اندر پھر اس کو مفرور بھی قرار دیا اور پھر خفیہ رابطے بھی ہو گئے گیارہ فروری کو میں نے خفیہ طور پر لہور جار کر مخصوص سیاسی جماعت کے اس رہنما سے ملاقات کی آپ یہ تصور کریں کہ وہ مفرور بھی ہے نو مئی بھی ہے اور کمیشنر راولپنڈی ہے یہ کمیشنر راولپنڈی ہیں یہ موو کر رہے ہیں اور یہ کمیشنر راولپنڈی کبھی اکیلے موو نہیں کرتے ان کے ساتھ سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اور یہ پھر خفیہ دورہ کرتے ہیں لہور کا اور لہور کا خفیہ دورہ کر کے پھر اس مفرور شخص سے خفیہ مقام پر ملاقات کرتے ہیں اور ہمارے ادھارے جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہے پیشلی یہ وہ کہتے ہیں کہ گیارہ فروری کو میں نے خفیہ طور پر لہور جا کر مخصوص سیاسی جماعت کے اس رہنما سے ملاقات کی جہاں انہوں نے مجھے ایلیکشن دوہ دار توبیس کو دھاندلی زیادہ ثابت کرنے کے منصوبے پر کام کرنے کے لیے کہا اور اس کے سلے میں مجھے مستقل میں آلہ اہدے کا وعدہ کیا اب یہ وہاں پہ پر پروجیکٹ تیار ہوا ٹھیک ہے ٹھیک اور پہلے میں نے مشورہ دیا کہ میں استیفہ دوں جس میں دھاندلی کا الزام لگانے کی بات شامل ہو تہم اس کا اتنا اثر نہ ہونے کے خدشے کہ پیش نظر ایک جذباتی اور ڈرامے سے بھرپور پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا گیا حالانکہ یہ پریس کانفرنس وہ تھی پی ایس ایل کے لیے تھی اور پی ایس ایل کے لیے انہوں نے بلائے تھا اور اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی اور یہ جو ہے یہ سارا کا آگے معاملات جوڑے جا رہے ہیں پھر آگے کہتے ہیں کہ اس اہم سیاسی تہنما کے مطابق پورے منصوبے کو مخصوص سیاسی جماعت کی علا پیادت کی بھرپور حمایت اور ہدایت کی روشنی میں تاکہ کوئی رہ نہ جائے کوئی ننگا ہونے میں کوئی رہ نہ جائے پورے کا پورا سسٹم بے نقاب ہو جائے بہت زبردست کام کیا جی کہتے ہیں جی پریس کانفرنس کا دن سوچے سرچے منصوبے تیر ایک سیاسی جماعت کے احتجاجی پروگرام کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے سترہ فروری کو رکھا گیا اب یہ بھی حیرتنگیز بات آگے اگر اس میں کنٹرنڈ ریکشن ہے جھوٹ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر اس جن رکھا گیا میں نے حالانکہ یہ پریس کانفرنس پی ایس ایل سے حوالے سے تھی اور چیف جسٹس کا نام جان بوچ کو شامل کیا گیا اور مقصد ان کے متعلق عوام میں نفرت مرکانہ تھا اب اگلی بات آگئی یہ جناب یہ بھی کر دیا گیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ منصوبے کے مطابق میں نے پی ایس ایل کی پریس کانفرنس کا بہانہ بنا کر بھرپور ڈرامہ کیا اور خودکشی اور مجھے پھانسی پر لٹکا دو جیسے جذباتی جملے بولے ظاہر ہے کہ وہ یہ ایک جو ہوتا ہے یہ جو بیان ہے یہ انتہائی ایسے تفتیشی نے تیار کیا ہے ایسے تفتیشی ایسے پرانے مرہر نے تیار کیا ہے محرر ہوتا ہے اس نے تیار کیا ہے تاکہ اس میں جو ہے فلیور زیادہ سے زیادہ فلیور پیدا کیا جائیں اور جو پچھلے بیان کو پچھلے بیان کو نگیٹ کرنے کے لیے ساری چیزوں کو رکھا جائے سامنے تو انہوں نے کہا جیے مجھے کبھی بھی بشمول الیکشن کمیشن کسی نے دھاندلی کی کوئی ہدایت نہیں دی نہ ہی کوئی بھی آر او ایسے کسی عمل میں ملوث تھا اب یہ اگلی بات ہے اور اوپر اپنے کیے پر بہت سے بندہ ہوں اور پوری قوم خاص طور پر تمام سرکاری ملازمین سے معافی کا خاصدگار ہوں میں نے جھوٹے الزامات سے ان کی ساتھ شدید نقصان پہنچایا اب یہ جناب کمیشنر راولپنڈی کا بیان تیار کیا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں آگے کر دی گئی ہیں اب آتے ہیں ایک اگر وہ مجھے مل گیا تو کمیشنر راولپنڈی کا وہ بیان جو کہ اس دن جاری کیا گیا تھا وہ بہت اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے جس میں ان کی مکمل طور پر دیانے داری کا ثبوت دیا گیا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا دو صفحے کا وہ تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ جناب کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھے جو ہیں وہ انتہائی دیانت دار اور ایماندار آفیسر ہیں اور وہ کبھی بھی کسی کرپٹ پریکٹسز میں ملوث نہیں رہے اور دوسرا یہ کہ نہ صرف ملوث نہیں رہے بلکہ ان کی سروس جو ہے وہ زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں بلکہ مسلم نے ایک نواز اور حمدہ شہباز کے ساتھ تھی اور ان کی پھر تصاویر بھی آئیں اور اس دن جس دن یہ آپ کو بتاؤں کہ جس دن یہ علاقت چٹھا صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے یہ ہنگامہ کیا اور ایک ہنگامہ خیز جو ہیں وہ سامنے لے کے آئے اپنا انتہائی قسم کے خوفناک قسم کے حقائق سامنے لے کے آئے تو اسی دن ایک اور کام بھی کیا گیا اس دن یہی سارے ان پہ حلہ بولا گیا اور حلہ یہ بولا گیا تھا کہ ان کا پاسپورٹ جاری کر دیا گیا امریکہ کا ویزا جاری کر دیا گیا تھا اور امریکہ کے ویزا کے ساتھ ساتھ انہوں اس میں پھر ان کی فیملی جو باہر ان کے بچے ان کا جاری کر دیا گیا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں لائی گئیں لیکن وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا شیطانی میڈیا کے ذکر ساری چیزیں پھلائی گئیں تھی اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکا تھا کیونکہ اس کا اثر بنتا نہیں تھا اس لیے وہ اثر ضائل ہو گیا کیونکہ اس کے بعد چیف جسٹس آپ کو پتا ہے یہ پھل فور چیف جسٹس آپ منظریں عام پہ آئے تھے اور منظریں عام پہ آکے انہوں نے فوری طور پہ اپنی وضاحت دینا چاہی تھی اور اپنی وضاحت دے کر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں کم از کم اپنی وضاحت تو کر دوں اور اس کے بعد پھر اسد تور نے اور اسد تور نے پھر کچھ حقائق سامنے لے کے آئے اور وہ مسلسل حقائق سامنے لے کر آ رہے تھے اور آخری بھی لوگ میں بھی انہوں نے کافی کافی ثبوت کے ساتھ بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی ورڈ سیپ گروپ چیک کر لیں اور جی ساری چیزیں چیک کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ اس دن کیا کیا ہوا تھا اور کیسے کیسے ہوا تھا یہ ساری کے ساری معلومات آنے کے بعد پھر ان کو نوٹسی شکر دیا گیا ہے ایف آئیے نے بلالیا ہے انگان ریاض خان کو بھی اور اسد تور کو بھی اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو اس دن اپنے پاس بٹھایا گائے گا تاکہ یہ جو آوازیں ہیں یوٹیوب پہ گریجرل میڈیا پہ بھی یہ آوازیں اوز سے بھی نہ آسکیں اور اگر آپ اس کو انٹر لنک کریں تو چودری غلام حسین صاحب کو آفئر کر دیا گیا ہے عارف حمید بھٹی صاحب کو آفئر کیا گیا ہے تو ان دونوں کو بھی آفئر کیا گیا ہے تو ادھر دو کو نوٹسی شو ہو گیا تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو حقائق ہیں تو میرا خیال ہے چھپ نہیں سکتے اس لیے جی یہ جتنا بھی آپ میں پھر اگین کہوں گا کہ ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ چوری شدہ الیکشن چوری شدہ منڈیٹ واپس نہ کیا جائے دنیا آپ کی وضاحتوں کو نہیں مانیں گی جازت بھی جی اللہ حافظ